موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے یہ سپراؤٹ مون یہ 1.5 cup ہے اور اس میں میں نے تھوڑی سی حلدی ڈال کر اور اس کو میں نے ایک سیٹی لگانے تر بوائل کر لیا ہے اور سبزیوں میں آپ اپنے پسند کی کوئی بھی سبزی لے سکتی ہیں یہ آپ کی کچھن میں جو بھی ایویلیبل ہو آپ وہ سبزی لے سکتی ہیں تو سبزیوں میں میں نے یہاں پر لیا ہے یہ ایک باریک کٹا ہوا ٹماٹر ایک چھوٹے سائز کی باریک کٹی ہوئی شملا میرچ ایک گاجر ، میں ا프 بہت باریک کٹا ہوا ہے ایک چھوٹے سائز کی کھیرہ اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز اور ایک سے دو باریک کٹی ہری میرچ ہم نے اسکو بہت ہی باریک باریک چاپ کرنا ہے تو چلی جا ہائیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم سبزا پہلے ایک پین یا کڑھائی لیں گے اور اس کو گیس کو آن کرتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے صرف 1 ٹی سپون کوککیگ آئل آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں ہم نے اس میں زیادہ آئل کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکل بھی اور اس کو ہلکا سا گرم ہونے دیتے ہیں آپ دیکھیں جیسے ہی ہمارا یہ آئل گرم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم یہ پیاز اور ہری مرچ ڈال دیتے ہیں اور اس کو بس ہلکا ساٹے کرنا ہے اور گیس کی فلم کو آپ میڈیم ٹو لو پر ہی رکھیں اب جیسے ہی یہ پیاز ہلکی ساٹے ہو جاتی ہے تو اس میں ہم باقی سبزیاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھا سے تو 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے ہم سبزیوں کو بھی اچھا سے مکس کر کے اور اس کو فرائر کر لیں گے اس میں ایسے یہ 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں سبزیوں کو پکتے ہوئے اس میں ہم یہ سپراؤٹ ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھا سے مکس کر دیتے ہیں یہ ایک بہت ہی ہی ہیلڈی ڈیش ہے اب اس میں ہم تھوڑے سے مسالے آئٹ کریں گے 1.5 تی سپون بھنا زیرا پاوڈر تیسٹ کے مطابق نمک اور 1.4 تی سپون کے قریب کالا نمک 1.5 تی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر اور یہ مسالے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ نیبو کا رس تو یہاں پہ یہ 2 تی سپون نیبو کا رس یوز کیا ہے میں نے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور اب ایٹ کریں گے ہم اس میں باریک کٹا ہرہ دنیا اور پلیز اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کر ضرور پریز کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو اب ہمارا یہ مسالہ سپراؤٹس بنکا ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے تو چلیئے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو لیجئے ہماری یہ ایک healthy ڈش بنکا سرف کرنے کے لئے اب بلکل ریڈی ہے اس کو اب ہم گارنش کر دیتے ہیں باریک کٹا ٹاماٹر اور شملا میرچ سے تھوڑا سا ہارا دھنیا باریک کٹا کیرہ اور تھوڑی سی پیاز تو لیجئے ہمارا ہی مون سپراؤٹ فرائی آپ سرف کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اس کو دیکھا آپ نے کہ اس کو بنانا کتنا آسان ہے یہ بہت جلدی اور جھٹ پٹ بن جاتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی